اسلام علیکم میں برو کازا آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل یقیناً آپ اب آپ قریہ سے ہوں گے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جیساً کہ آپ اب آپ کے علمے ہیں کہ علامہ حافظ سادسان ردوی نے لاغمارچ کا اعلان کیا ہوا ہے 11 مائی کو اس سے پہلے بھی اب ایک اور لاغمارچ کا اعلان کر دیئے گا ہے کس نے لاغمارچ کا اعلان کیا ہے 8 مائی کو لاغمارچ کا اعلان کیا گیا ہے تو علامہ حافظ سادسان ردوی کے لاغمارچ سے 3 دن پہلے کس نے لاغمارچ کا اعلان کیا ہے اور کیوں کیا ہے وہ آپ اب آپ کے سامنے اپڈیٹ رہنے والوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو جیسے سبکرائب کر لیں اور بلیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارا آپس میں رابطہ جڑا رہے علامہ حافظ سادسان ردوی نے سٹیپ وائز حکومت کو الٹیمیٹم دیئے پیٹرول کے حوالے سے پیٹرول کے مصمونات میں قیمتوں میں کمی لائی جائے لیکن حکومت تیس سے مس نہ ہوئی اور بلکل خموش ہوئی لیکن پانچ روپے کم ہوئے اور دس بڑھا دیئے دس کم ہوئے تو بیس بڑھا دیئے پانچ سات روپے کم کے بعد ڈبل ریڈ بڑھا دیئے لیکن انہوں نے علامہ حافظ سادسان ردوی کو وارننگ کو بلکل سیریس نہیں لیا اور آسان لیا جس کی وجہ سے علامہ حافظ سادسان ردوی نے اب فینلی طور پر لام مارچ کا اعلان کیا ہے سٹیپ وائز علامہ حافظ سادسان ردوی نے پہلے شٹرڈ اور ہرتار کا اعلان کی تھی اس کے بعد انہوں اور تمام لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے ملک پاکستان کے اندر بغیر کسی عہدے کے بغیر کسی سپورٹ کے اور بغیر حکومت کے مقالف شٹرڈ اور ہرتار کی گئی جو کہ بلکل کمیاب ہوئی اور اس کے بعد طریقے لبیک پاکستان نے جو کہ اساملی حال کے باہر بھی اپنا اتجاہ ریکارڈ کروایا لیکن پھر بھی حکومت تس سے مصنع ہوئی اور اب طریقے لبیک پاکستان نے اور علامہ حافظ سادسان ردوی لام مارچ کا اعلان کیا ہے اور پیٹرولی مصنعات کی قیمتیں میں کمی اگر نہیں ہوتی تو اس یارہ مائی کو طریقے لبیک پاکستان سلام آباد کی جانب رخ کرے گی اور وہاں پر لام مارچ کرے گی اور اپنے مطالبات بنائے گی اور الحمدللہ طریقے لبیک پاکستان جس چیز لبیک پاکستان جب بھی میدان میں آتی ہے تو وہ اپنے مطالبات آسان رکھ کر اور اپنے مطالبات منوا کر پھر اٹھتی ہے تو یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس بار حکومت آہ یارہ مائی سے پہلے آہ پیٹرولی مصنعات کی قیمتیں کم کرتی ہے یہ نہیں کیونکہ پیٹرولی مصنعات کی قیمت علامہ حافظ سادسان علیہ دی نکھا ہے کہ فربری کے اندر دو سو پچاس روپے تھا پیٹرول اس پر پیٹرول کو مکمل طور پر روکا جائے یہ نہیں کہ اگر آپ تیسے روپے کم کریں اور اگلی ماں پھر آپ بڑھا دیں جب تک نہیں حکومت نہیں بندی تو آپ دو سو پچاس روپے پیٹرول لے کے آئیں اور مہنگائی کو کم کریں لیکن اس علامہ حافظ سادسان علیہ دی کے لاؤں مارچ سے پہلے آٹھ مائی کو پیر عفضر قادری کی جانب سے لاؤں مارچ کا اعلان کیا گیا ہے کیوں اعلان کیا گیا ہے کیونکہ آپ عوام کے علم میں بھی ہوگا کہ مرزا علی جہنمی جنہوں نے غلصاخی کی اور ان کے خلاف اپیار درج کی گئی اور اس نے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا اور اس کے بعد اس کی زمانت گرفتاری کی جو زمانت درخواستی وہ کینسل ہو گئی ہے اور عدالت نے کہا کہ اس کو گرفتار کریں لیکن یہ مرزا جہنمی موقع سے فرار ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا لیکن اس وجہ سے پیر عفضر قادری نے کہا ہے کہ ٹو نائنٹی فائب سی ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو ہم ان کی افاظت کریں گے اور ہم آٹھ مائی کو ملک پاکستان کے اندر اتجاج کریں گے جی اچ کیو اسلام آباد کی جانب ان کا اعلان کا اعلان کر دیا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا جو یہ لاؤں مارچ ہے کس وجہ سے مدرہ وجہ تو سامنے آ گئی ہے لیکن آٹھ مائی سے کو کرنا پھر یارہ مائی کو طریقہ لبک پاکستان کے لاؤں مارچ ہے پھر اس کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل ہو چکی ہے کہ وہ بھی اس طرح کے باتے کر رہی ہے لاؤں مارچ کے حوارے سے لیکن پھر بھی وہی کتی چورہ نال مل چکی ہے ہر حل چکی ہے لیکن پھر بھی وہ طریقہ لبک پاکستان کے لاؤں مارچ کو نکام بنانے کی کوشش کریں گے اب دیکھ دیں کہ پیر عبد و قادری واقعی حضور کی عزت و ناموز کے لیے نکر رہا ہے یہ بیچی سازش ہے جس طرح کہ انہوں نے علامہ حضور صاحب صاحب رضوی اور طریقہ لبک پاکستان کے خلاف بیانات دیئے ہیں علامہ حضور صاحب صاحب رضوی رحمت اللہ علیہ کے جانے کے بعد تو ایسا محسوس نہیں ہوتا ایسا نہیں لگتا کہ یہ واقعی حضور عزت و ناموز کے لیے نکر رہے ہیں لیکن بہرحال انہوں نے مرزا جانبی کو قتل کرنے کے حوالے سے بھی عنام آت کا اعلان کیا ہوا تھا لیکن دیکھ دیں کہ کس حد تک یہ واقعی ساتھ چاہیے جھوٹ ہے تو یہ آنے والے وقتوں کے اندر پتہ چاہیے جائے گا لیکن جو مین پوائنٹ ہے کہ انہوں نے بھی یارہ مائی کو آٹھ مائی کو لاؤں ماج کا اعلان کیا ہے جی ایچ کی اسلام آباد کی جانے تو دیکھتے ہیں کہ کس حال تک اللہ حافظ صاحب 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 سے انہیں جی کبھی لاؤں بچ کمیاب ہو پاتا ہے یا پھر پیر افضل قادری صاحب کبھی کمیاب ہو پاتا ہے تو یہ آنے والے مقتوں میں پتہ چاہ جائے گا لیکن مزید نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ